ملہ واحدی کا اردو عدب میں ایک بڑا مقام ہے وہ حضرت خواجہ حسن نظامی کے ساتھی تھے اور نظام المشاہد کی ایڈیٹر تھے اور کئی کتابوں کی مصنف تھے ان کی پیدائش اٹھارہ سو اٹھاسی میں دیلی ہوئی ان کی ایک مشہور کتاب میرے زمانے کی دیلی ہے یہ انیسے صدی کے آخری دور اور بیسے صدی کے شروع کا ذکر ہے جب زمانہ کروٹے لے رہا تھا پرانی قدرے ختم ہو رہی تھی ایک نئی دیلی بس رہی تھی یہ انگریزوں کی دیلی ہی نہیں بلکہ انسانوں کی بھی دیلی بس رہی تھی اس کتاب میں اس دور کے بڑے دیلی والوں کا ذکر ہے اور یہ بڑے دیچس انداز میں ملہ واحدی صاحب کرتی میں میں اس قصے کو آپ کی چینل انسانی تاریخ میں میں اس قطاب پر کچھ اہم سے سنواؤں گا اور اس پرانی دلی میں لے چلوں گا جو ہم بھول چکے ہیں آپ لوگوں سے بزارش ہے کہ آپ ہماری چینل انسانی تاریخ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نوٹفکیشن آسکے ہیں ملہ واحدی اپنی کتاب میں قصہ سناتے ہیں یہ واقعہ شمس العلماء سید احمد امام جامعہ مسجد سنائے کرتے تھے جو کہ ہمارے عمال امام عبداللہ بخاری صاحب کے دادہ تھے جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک بنگے نہ جانے کب سے بیٹھتے ہیں ملہ واحدی لکھتے ہیں یہ واقعہ دلی کے دور زوال کا ہے میں جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں دور زوال کی ہی بارے میں لکھ رہا ہوں یہ دور اقبال کے حالات نہیں ہیں خیر امام صاحب کا بیان ہے چند سال پہلے کوئی فرنگی سے یہ جامعہ مسجد دیکھنے آیا اسی فرنگی نے بٹوہ کھول کر بھیگ مانگنے والے کو بھیگ دی اور جامعہ مسجد میں چلا گیا اور پھر جامعہ مسجد کے دوسرے دروازے سے نکل گیا ہوتل پہنچا تو بٹوہ غائب تھا بٹوے میں دس بارہ شرفیاں تھیں دو تین دن گزار کر فرنگی کا جی جامعہ مسجد کی سیر کو پھر چاہا سیڈیوں پر قدم رکھتے ہی ایک بھکاری نے آواز دی صاحب یہ تمہارا بٹوہ تو نہیں ہے اس روز یہاں گر پڑا تھا فرنگی نے بٹوہ لے لیا اور شرفیاں گنی وہ پوری تھی فرنگی نے دو شرفیاں بطور انام بھکاری کو دینا چاہیں بھکاری نے گردن ہلائی اور فرنگی کا ہاتھ روک لیا فرنگی نے پوچھا کہ اور دوں بھکاری نے کہا نہیں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے اس فرنگی کو یعنی انگریز کو تاجب ہوا تم اماندار بھی ہو اور تم نے تو امانداری ہی حس کر دی اور میں خوشی سے دے رہا ہوں تمہیں بخشش بھکاری نے کیا کہا یہ سننے کے قابل ہے جی اماندار تو ہوں بس کسی گوارہ نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتے میرے پیغمبر کا سر تمہارے پیغمبر کے سامنے نیچہ ہو جائے گا تمہارے پیغمبر نے کہیں شیڑ دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی اشرفیاں رکھ لی اور آپ کے امتی نے میرے امتی کی اشرفیاں واپس کر دینے کا صلحہ لے لیا تو میرے پیغمبر کو شرمندی ہوگی جائی اشرف میں لے جائے گا تو صاحب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ پرباد ہوتی ہوئی دلی کی یہ گھگگگگی کرک رکھ کر ہے اور یہ کتنا بڑا عاشق رسول تھا اس نے تو امیر لوگوں کو بھی شرمندہ کر دیا آج شریف مسلمانوں کو یہ بھی خیال مشکل سے آتا ہوگا کہ ہماری حرکتیں ہمارے پیغمبر اور پیغمبر کی تعلیمات کی بابت کیا رائے قائم کر رہے ہیں اسی طرح کے واقعات آپ سنتے رہیے ہمارے چینل انسونی تعریف میں چینل پسند آنے کی صورت میں اسے سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے